بلاخر حکمتیار اور مسعود کے درمیان یہ مذاکرات اور باتچیت مئی کی چار تاریخ کو شروع ہو گئے پاکستان ابھی ان زخموں پر مرہم نہیں رکھ بایا تھا جو امریکی دباؤ اور اس کی خوشنودی کے لیے مجددی حکومت کی حمایت میں اس کو لگے تھے کہ بعض دیگر مسائل کے سبب پاکستانی حکومت اور حکمتیار کے درمیان تعلقات میں مزید خرابی اور کشیدگی پیدا ہو گئی پندرہ مئی انیس سو بانوے کو حضب اسلامی کو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ پاکستان کی طرف سے کابل کو بھیجی گئی گندم اس میں سٹنگر میزائل چھپائے ہوئے ہیں حضب اسلامی نے یہ اطلاع دینے والے ذرائع اور افراد کے ناموں کو سیغائراز میں رکھتے ہوئے اس اطلاع کی تصدیق کی کہ پاکستانی حکام کی طرف سے ایسا اقدام کیا گیا ہے مگر اس میں کہاں تک صداقت ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کہا گیا اگر یہ سچ تھا تو اس سے پاکستانی حکومت کیا حدف حاصل کرنا چاہتے ہیں آیا وہ چاہتے تھے کہ شینڈن کے ہوائی اڈے سے حضب اسلامی کی احتمالی اور پروازوں کو روکا جا سکے یا وہ کسی اہم افغانی لیڈر کا جہاز گرانے کے لیے اسے استعمال کرنا چاہتے تھے اس کا یہ بھی استعمال ہو سکتا تھا کہ یہ اسلحہ کابل سے دوستم کو نکالنے کے لیے استعمال کیا جائے اور اس اسلحے کے ذریعے مسعود شمال میں اپنی اسکری پوزیشن کو مضبوط بناتا اور وہاں دوستم کے مراکز کے خلاف یہ اسلحہ استعمال کیا جاتا اس بارے میں کچھ حلقوں کا یہ خیال تھا کہ جو میزائل گندم میں چھپا کر کابل حکومت کو بھیجے گئے ہیں پاکستان کے سرکاری اور مقتدر حلقے اس سے بے خبر ہیں بالخصوص یہ بات پاکستان کے وزیراعظم کے علم میں نہیں ہو پاکستان حکام کو جب کابل ملیشیاؤں کی قوت کا صحیح اندازہ ہوا تو انہوں نے مجددی صاحب کی حمایت سے تیزی سے دستبردار ہونا شروع کر دیا اگر وہ اس سلسلے میں بے احتیاطی سے کام لیتے تو خود ان کے لیے بہت سی پیچیدگیاں اور مشکلات پیدا ہونے کا اندیشہ تھا کیونکہ اگر وہ مجددی صاحب کی حمایت جاری رکھتے تو پھر افغانستان کے مختلف قوموں میں احساس محرومی پیدا ہو سکتا تھا یعنی پشتون، تاجک، ازبک وغیرہ کا مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا اور نتیجہ تن ایک عظیم تر پختونستان کا مسئلہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا تھا اس سلسلے میں پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے اتحاد اسلامی افغانستان کے امیر قاضی امین وقار سے چودہ مئی کو اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران اپنی اس تشویش کا اظہار کیا کچھ دیگر بارسوخ ذرائع اور حرقوں کا کہنا تھا کہ یہ میزائل امریکہ کے کہنے پر ہوا کہ میزائلوں والا معاملہ امریکہ کے کہنے پر ہوا اور پاکستان کے بڑے بڑے پالیسی ساز لوگوں کی بے خبری میں یہ کچھ ہوا اور پھر ان لوگوں نے ہی جنہوں نے میزائل بھیجے تھے حضب اسلامی کو اطلاع دے دی میزائل پاکستان کی حکومت نے روانہ کیے ہیں تاکہ پاکستانی حکومت کے ساتھ حضب اسلامی اختلافات دشمنی اور مستقل عداوت میں بدل جائے آٹھ مئی انیس سو بانوے کو جب مجددی پشاور سے بزریہ جہاز کابل جا رہے تھے تو کابل ائرپورٹ کے نزدیک ان کے جہاز پر میزائل داغے گئے مجددی بچ گئے لیکن ان کے صاحب زادے انہوں نے اس کا ذمہ دار حکمت یار کو ٹھہرا دیا ایران نے اس مقصد کے لیے وزارت خارجہ کے نائب کو کئی بار افغانستان کے طویل دوروں پر روانہ کیا یہاں تک کہ ایرانی وزیر خارجہ اکبر علی ایک بار خود بھی اس مقصد کے لیے کابل آئے لیکن عبدالعی مزاری کا رویہ غیر متزلزل رہا وہ پاکستان کی صورتحال حقائق کی روشنی میں ان پر واضح کرتے رہے اور بڑی شدت کے ساتھ اپنے اہد پر قائم رہے ایرانی حکومت نے عبدالعی مزاری کی امداد بند کرنے اور ان کے مقابلے میں تنظیم میں ایک متبادل قیادت لانے کی دھمکی دیتی اس کے باوجود مزاری اپنے موقف پر ڈڑے رہے اور اس بات پر اسرار کرتے رہے کہ چاہے کتنی بھی بڑی قوت کیوں نہ ہو پشتونوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کے منصوبے اور سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی اور سیاسی بقا اور وجود کو قائم رکھنے کے لیے پشتونوں سے اچھے تعلقات رکھنا ضروری ہے مزاری یہ چاہتے تھے کہ ایرانی رہنماؤں اور ذمہ داروں کو یہ باور کروا دیں کہ وہ لبنان کے تجربے افغانستان میں نہ دہرائیں اگر انہوں نے افغانستان میں بھی لبنان والی روش اختیار کی تو یہ ان کی سنگین غلطی ہوگی بالخصوص ہزارہ جات یعنی تشیعیوں کے لیے اس سے بڑی مشکلات پیدا ہوں گی مزاری صاحب نے ایک بار اپنے اس موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ غیر ملکیوں کی کوشش یہ ہے کہ افغانستان کے حالات اور حقائق کا وہ صحیح طور پر تجربہ نہیں کر سکتے وہ جہاں کہیں یہ تجربہ کرتے یا دیکھتے ہیں تو پھر او بہو وہی تجربہ افغانستان میں دہرانے کی کوشش کرتے ہیں افغانستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ انہی وجوہات کی بنا پر عبداللی مزاری نے انجینئر حکمت یار سے اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوششیں شروع کر دیں حتیٰ کہ وہ ان سے باہمی موافقت اور ہم آہنگی تک پہنچ گئے البتہ یہ وضاحت کر دینا بہت ضروری ہے کہ حکمت یار مزاری کے مابین تعلقات کی بہتری اور ہم آہنگی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ پشتونوں اور ہزارہ کے درمیان دشمنی اور نفرت کی فضا کو ختم کیا جائے لیکن اس کے یہ معنی قطعی طور پر نہیں کہ حکمت یار پشتونوں کے قائد یا نمائندے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ربانی اور مسود پشتونوں کے علاقوں میں کسی قسم کی قوت اور اثر و رسوخ نہیں رکھتے اس کے برعکس حکمت یار پشتون اور تاجک دونوں علاقوں میں یکسا طور پر قوت اور اثر و رسوخ رکھتے ہیں حکمت یار کے ساتھ حضب وحدت کے اتحاد اور ہم اہنگی کے کچھ اور اسباب بھی تھے مثلاً عبدالعی مزاری کی بہت سی عادات اور خسائل حکمت یار سے ملتی ہیں مثلاً بہادری استقامت واضح اور دو ٹوک موقف رکھنا سیاسی فہم و فراست اور قوت استرلال وغیرہ اس وقت کے ایک رکن استاد مزمل نے کابل میں کارتسے کے مقام پر عبدالعی مزاری سے ملاقات کرنے کے بعد ان کی شخصیت کے بارے میں یوں تجزیہ اور تبصرہ کیا میں نے مزاری صاحب کو بہت حاضر جواب اور واضح موقف رکھنے والا شخص پایا ہے مزاری صاحب کے ساتھ بیٹھنا اور نشست کرنا گویا حکمت یار کے ساتھ بیٹھنے کی طرح ہے مزاری صاحب اپنے آپ کو ایک نظم و ثبت رکھنے والی تنظیم کے سربراہ تصابر کرتے تھے اور انہیں اپنی ذات پر بہت اعتماد اور فخر تھا لیکن اس کے باوجود وہ حکمت یار کو بہت قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے حزب اسلامی اور حزب وحدت میں اتحاد کے وقت حزب وحدت پر تنظیمی طور پر کچھ اختلافات پائے جاتے تھے اور اختلافات آلہ سطح پر تھے استاد ربانی کی طرف سے کچھ لوگوں کو اس سلسلے کے ساتھ ساتھ مزاری صاحب کی پوزیشن مستحکم ہوتی جا رہی تھی یہاں تک کہ انہیں متفقہ طور پر حزب وحدت کے غیر متنازع سربراہ کی حیثیت حاصل ہو گئی مزاری استاد ربانی کمزور قوت ارادی رکھنے والے بے صلاحیت آدمی سمجھتے تھے اور وہ احمد شاہ مسعود سے بھی اپنی نفرت نہیں چھپا سکتے تھے ایک افغان صحافی نے شمالی قوتوں کے اتحاد اور اتلاف کی تشکیل کے معاہدے کے ایک سال بعد مزاری صاحب سے دریافت کیا کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ شمال کے اتحاد کی تشکیل میں آپ نے اہم کردار ادا کیا ہے؟ مزاری صاحب کا جواب تھا میں آپ کی بات سے بھی مزید آگے کی کہوں گا کہ حقیقتاً شمال کے اتحاد کا آغاز ہی میں نے کیا تھا میں نے نجیب حکومت کو ختم کرنے کے لیے اس کو ایک مناسب راستہ سمجھا اس کے لیے مختلف کمانڈروں کو دعوت دی اور اس سلسلے میں جنرل دوستم پر بھی کام کیا کہ نجیب حکومت سے اس کا رخ موڑ کر اسے ملک و قوم کی خدمت میں لگا دوں حزب اسلامی کے مشہور کمانڈر کابسیہ اور پروان کے امیر اور سابق وزیراعظم عبدالصبور فرید اور دیگر کمانڈروں کو بھی اس اتحاد میں شمولیت کی دعوت دی لیکن استاد فرید نے کوئی جواب نہیں دیا جبکہ حزب اسلامی کے کمانڈر نسیم مہدی اور کمانڈر مولوی عبادی ہمارے ساتھ اس اتحاد میں شامل ہو گئے مسود جو بہت مکار اور ہوشیار ہے اس نے ہماری دعوت کا پرجوش خیر مقدم کیا مزاری کی اس وضاحت پر مذکورہ صحافی نے استفسار کیا آپ اپنے آپ کو شمال کے اتحاد کا ہیرو سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو کس طرح اتحاد سے نکال باہر کیا گیا مزاری صاحب نے جواب میں کہا اس کی دو وجوہات ہیں ایک ہماری صداقت اور دوسری مسود کی مکاری اور دھوکے بازی ہماری یہ کوشش جہادی رنگ میں تھی اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم اس نہج اور طریقے سے آگے بڑھیں گے جبکہ مسود نے جو مکار، کازب اور خودبسند ہے شمال کے اتحاد کے ساتھ ساتھ خفیہ طور پر کابل میں ایک اور اتحاد کی تشکیل کا کام شروع کر رکھا تھا اور اس کا یہ اتحاد کیامونسٹ جنرلوں نبی عظیمی، محمود ہریالے، فرید مزوک عبدالوکیل وغیرہ اور کیامونسٹ پارٹی کے پرچم دھڑے کے دوسرے کیامونسٹوں کے ساتھ تھا عبدالالی مزاری اور احمد شاہ مسود کے درمیان اختلافات کی شدت کی ایک وجہ ان کے بقول یہ تھی کہ چند برس پہلے ان کی تنظیم حضب وحدت اور استاد سیاف کی تنظیم اتحاد کے درمیان جو لڑائی شروع ہوئی تھی اس کا اصل محرک احمد شاہ مسود تھا استاد ربانی اس دوران متحرک ہوئے ان کی خواہش تھی کہ کسی بھی طرح شمالی اتحاد ان کی پشت پناہی کرتا رہے اور حکمت یار اقتدار کے ایوانوں میں داخل نہ ہو پائے لیکن حالات پر ان کی گرفت کمزور ہوتے دیکھ کر بلاخر استاد ربانی نے پاکستانی صفیر امیر عثمان سے کہا کہ وہ جنگ بندی کے لیے کام شروع کریں اسی طرح استاد ربانی کا خیال تھا کہ قاضی حسین احمد اور جنرل حمید گل حکمت یار کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے سبب ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس لیے انہوں نے دونوں رہنماؤں کو افغانستان آنے کی دعوت دی استاد ربانی کی پیشکش کو قاضی حسین احمد نے اپنے لیے ایک اچھا موقع جانا کہ ان کے تمام منصوبے اور کوششیں ناکامی سے دوچار ہو چکی ہیں انہوں نے قاضی حسین احمد کے خلاف کیے ہوئے پروپیگنڈے اور چند روز پیشتر جلال آباد میں جاری کیے ہوئے اعلامیے کو فراموش کر دیا بہرحال جنگ بندی عمل میں آ گئی اور افغانستان کے بہران کے بنیادی حل کے لیے منصوبوں پر کام شروع ہو گیا کافی دوڑ دھوک کے بعد قاضی حسین احمد پاکستان لوٹ گئے جبکہ جنرل ریٹائیڈ حمید گل کابل میں ہی ٹھہر گئے احمد شاہ مسعود جنرل حمید گل کی ذہانت فاجی اور سیاسی بصیرت سے بہت متاثر تھے قاضی حسین احمد کے پاکستان لوٹنے کے ایک روز بعد حکمتیار آسیاب سے جلال آباد آ گئے ان کا پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسی دوران جنرل حمید گل نے وزیر اکبر خان کابل میں اپنی قیامگاہ میں کچھ صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا میں نے احمد شاہ مسعود سے پوچھا کہ آیا آپ حکمت یار کو ایک با اختیار وزیر آزم کی حیثیت سے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں تو مسعود نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں ڈاکٹر مفقر احمد لکھتے ہیں اس سے پہلے کہ جہادی رہنما اسلام آباد میں اکٹھے ہوتے امید گل ایک ایسے معاہدے کی باتیں کر رہے تھے جو بعد ازام بالاخر معاہدہ اسلام آباد کے نام سے منظر عام پر آیا معاہدہ اسلام آباد بہت غرخوظ گفت و شنید اور مذاکرات کے بعد وجود میں آیا تھا مذاکرات کے دوران باہمی تبادلہ خیال کے نتیجے میں جب کوئی نئی مشکل یا مرحلہ سامنے آتا تو استاد ربانی خاموشی اختیار کر لیتے اور احمد شاہ مسعود سے رابطہ اور مشورہ کرنے کے بعد بات آگے بڑھاتے اور یوں ان کی وجہ سے مذاکرات میں اکثر تاتل واقع ہو جاتا حزیر اعظم نواز شریف نے سب کے سامنے واضح طور پر کہا کہ استاد ربانی مشکل کو حل کرنے کے لیے احمد شاہ مسعود کو اسلام آباد بلائے جائے حکمتیار کی طرف سے مسئلے کے حل کے لیے کئی طرح کے منصوبے پیش کیے گئے جس کے بعد استاد ربانی کی حالت غیر ہو گئی کہ وہ ان منصوبوں پر نگاہ ڈالنے سے بھی کترا رہے تھے گویا کہ وہ مبہود ہو گئے آخرکار نواز شریف نے ربانی سے کہا استاد صاحب اس سلسلے میں آپ بھی کچھ فرمائیے اسلام آباد معاہدے پر مذاکرات کی آخری رات ایک ایسی حالت میں دستخط ہوئے جب لوگ ناکام ہو چکے تھے نواز شریف نے اجلاس میں کہا ناک رکھنے کے لیے ہی صحیح کچھ نہ کچھ تو ضرور جاری کرنا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ مذاکرات کے کچھ مفید نتائج تو نکلے ہیں ان حالات میں مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے اور پھر اس منصوبے کو نئے رنگ میں لیا گیا جس پر افغان رہنماؤں نے دستخط کیے تھے یہاں ایک بات کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا اگرچہ وہ قدر اصل موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کا بیان ضروری اور مفید ہے قضب اسلامی اور جمعیت اسلامی نے اپنا ایک ایک نمائندہ منتخب کیا تھا معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد اسے عملی شکل دینے کا کام سر انجام دے سکیں اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانے کے بعد حکمتیار کے نمائندے نے بڑے افتخار کے ساتھ کہا میں معاہدے میں ان الفاظ کا شدید مخالف تھا کہ وزیراعظم کابینہ تشکیل دینے سے صدر جمہوریہ اور دیگر رہنماؤں سے مشاورت کریں گے جبکہ یہ بات تو خود حکمتیار کے فائدے میں تھی کیونکہ اس سے صدر مملکت کے اختیارات میں کمی واقع ہو رہی تھی اور اس سے دیگر رہنماؤں بھی شریک ہو رہے تھے اور حکمتیار کے اس میں زیادہ رہنماؤں کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے استاد ربانی کے نمائندے نے بڑے پرمسردت اور فاتحانہ انداز میں کہا میں نے بہت اسرار کے بعد حکمتیار کے نمائندے سے یہ بات تسلیم کروائی کہ وزیراعظم کابینہ تشکیل دینے میں تدر مملکت اور ان کے علاوہ دیگر رہنماؤں کے ساتھ مشورہ کریں گے معاہدہ اسلام آباد ایک بڑی سیاسی تبدیلی تھی اور حکمتیار کو بڑے سیاستان کے طور پر تسلیم کیا گیا جبکہ احمد شاہ مسعود کو ذاتی طور پر بہت خسارہ اٹھانا پڑا مذاکرات اور معاہدے کے اس سارے عمل کے دوران احمد شاہ مسعود کو ایک متنازفی اور غیر مؤثر شخصیت گردانا گیا حالانکہ اس کے مسئلہ افغانستان میں کردار کی اہمیت اور قوت سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی اسلام آباد معاہدے نے احمد شاہ مسعود کو بہت پریشان اور حواس باختہ کیا اور وہ استاد ربانی پر بہت ناراض اور غضبناک دکھائی دیتا تھا مسعود جانتا تھا کہ اسے ایک مضبوط معاہدے کا سامنا ہے کیونکہ اس کے ذریعے حکمتیار نے ایک قانونی تائید اور حمایت حاصل کر لی تھی مسعود شورہ نظار اور ببرک کارمل گروپ کے اپنے دوستوں اور بہی خواہوں کے ساتھ مشوروں میں مصروف ہو گیا معاہدہ اسلام آباد تیپ آ جانے کے کچھ ہی عرصے بعد یہ بالکل واضح ہو گیا کہ استاد ربانی اور احمد شاہ مسعود معاہدہ اسلام آباد میں دلچسپی نہیں رکھتے جبکہ حکمتیار کو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ ابھی آپ کے لیے اچھی محلت ہے کہ آپ فاری نقل و حرکت کے ذریعے پرخنا ڈالنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ اپنی نقل و حرکت کے پیچھے قانونی حمایت اور جواز بھی رکھتے ہیں اور ہر کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ میں سب تنظیموں کے اتفاق اور موافقت کے ساتھ وزیراعظم منتخب ہوا ہوں اس لیے میں کابل میں داخل ہو رہا ہوں اور اگر کوئی میری راہ میں حائل ہوگا تو میں اس سے مقابلہ کروں گا کیونکہ وہ فسادی اور متفقہ فیصلے سے روگردانی کرنے والا ہوگا حکمتیار نے یہ بات قبول نہیں کی اور اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا یہاں تک کہ شاہ محسود نے مزید پیش قدمی کی اور ولایت پروان اور کابسیہ میں دوسری تنظیموں اور ان کے کمانڈروں اور لوگوں کو خریدنے کا کام شروع کر دیا دوسری طرف شیعہ تنظیم حرکت انقلاب اسلامی افغانستان کے سربراہ آصف محسنی کی کوششوں سے جلال آباد مذاکرات کا انعقاد ہوا استاد ربانی کا خیال تھا کہ جلال آباد مذاکرات کے ذریعے وہ استاد سیاف مولوی یولس خالص اور آصف محسنی کو اپنا خمخیال بنا کر معاہدہ اسلام آباد میں حکمتیار کو بحیثیت وزیر آزم ملنے والے اختیارات واپس لے لیں گے جلال آباد کے مذاکرات ابھی جاری تھے کہ پروان اور کابسیہ دونوں صوبوں پر احمد شاہ مسعود نے قبضہ کر لیا اور مسعود کی فوجیں سروبی تک پہنچ گئے اس پر مسعود نے پھر مذاکرات کا ڈول ڈال دیا تاکہ حکمتیار کے جوابی حملے سے محفوظ رہے دوستم اب اس کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ احمد شاہ مسعود دراصل اسے حکمتیار کے خلاف استعمال کر کے اپنا علو سیدھا کر رہا ہے اس مرحلے پر اس نے حکمتیار سے ملاقات کی مذاکرات کے بعد ایک روز اچانک اپنا لشکر لے کر کابل سے نکل گیا سیئے رائے گاں 28 اپریل 1992 کو اسلامی جمہوریہ افغانستان کا اعلان کیا گیا تھا مجاہدین نے 14 سال جنگ لڑنے کے بعد آخر کار نجیب اللہ حکومت کا خاتمہ کر کے فتح حاصل کی صوبہ سرحد پر حکومت کے اعلیٰ اہلکاروں نے مجاہدین کے لیڈروں کو اکٹھا کر کے انہیں اس بات پر رضا مند کیا کہ وہ ایک معاہدے کے تحت مستقبل کی حکومت پر متفق ہو جائیں پاکستانی وزیر آزم آر آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل جاوید ناصر نے بشاور میں افغان لیڈروں کا اجلاس پلوایا افغانی لیڈروں نے ہی حکومت کی بنیاد رکھی تھی اور وقتی طور پر پروفیسر سبغت اللہ مجددی کو صدر منتقب کر لیا گیا گلبدین حکمتیار اور جنرل جاوید ناصر کے دوران گالی گلوچ ہوئی جس پر جنرل جاوید ناصر نے دھمکی دی کہ جنرل ناصر یہ سمجھتا تھا کہ افغانستان دوسرا کشمیر ہے لیکن ایسا نہیں تھا گلبدین حکمتیار بھی انتہائی سخت الفاظ میں جنرل ناصر کو جواب دے رہا تھا اور اس نے کہا کہ اگر تم میں حمد ہے تو مجھے روک لو لیکن جنرل جاوید ناصر اسے روک نہ سکا اور وہ افغانستان چلا گیا اٹھائیس جون انیس سو بانوے کو سبغت اللہ مجددی نے اقتدار پروفیسر برہان الدین ربانی کے حوالے کر دیا مگر بدقسمتی سے مجددی اور ان کے پاکستانی دوست وہاں سے بہت سی چیزیں چوری کر کے لے آئے مجددی صاحب نے ایوان صدر کی گاڑیاں اور پردے چوری کیے جبکہ دیگر افراد نے ایوان صدر اور احم امارتوں کے بلب سے لے کر صوفوں تک چوری کر کے پاکستان پہنچا دیئے سبغت اللہ مجددی نے دو ماہ کے دوران افغانستان کو لسانی بنیادوں پر تقسیم کرتے ہوئے رشید دوستم کو ترقی دیتے ہوئے جنرل کے عہدے پر پہنچایا اور فارسی بولنے والے افغانوں کی سر پرستی کی انہوں نے افغان عوام کے ساتھ بہت زیادتی کی اور انہیں دستو گریبان کیے رکھا بہرحال جب پروفیسر برحان الدین ربانی برسر اقتدار آیا تو انہوں نے مجددی کی پولیسیوں کو ایک طرف رکھ دیا اور مارچ انیس سو بانوے میں گلبدین کے ساتھ معاہدہ آمن کیا گلبدین حکمتیار نے افغانستان کے پختونوں کے خون کا سودا کرتے ہوئے ربانی سے صلاح کر لی اور وزارت عظمہ کا احدہ قبول کر لیا ربانی اور مسعود کے ہاتھوں پختونوں کے قتلیان پر حکمتیار کئی ماہ تک خاموش رہا اور اقتدار کے مزے لیتا رہا بعد میں جب ان کی جان خطرے میں پڑ گئی تو کابل سے بھاگ کر چارہ سیاب میں پناہ لی ربانی اور گلبدین کی حکومت میں ان کی پارٹیوں کے علاوہ دیگر پارٹیوں کو بھی نمائندگی دی گئی تھی جن میں سازمان، نصر، حرکت اسلامی، حزب اسلامی، خالص گروپ حزب وحدت اسلامی، نجات ملی اور محاذ ملی اسلامی گروپ شامل تھی پختون اور تاجک حکومت کے رویے سے ناراض ہو کر بعض پارٹیوں نے راستے الہدہ کر لیے جبکہ تاجک نے پختون اور پختون نے تاجک کے خلاف بندوق اٹھائی اور ایک دوسرے کے حامیوں کو قتل کیا ایک طرف گلبدین، حکمتیار اور شاہ محسود کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے جبکہ دوسری طرف جنرل رشید دوستم کو حکومت میں حصہ نہیں دیا گیا تھا جس کی وجہ سے عزبک پوم ناراض ہو گئی جنرل رشید دوستم نے شمالی افغانستان میں دونوں گلبدین اور ربانی کے ٹھکانوں پر حملے جاری رکھے اختلافات اور اقتدار کی جنگ سے یہ جنگ سنی شیعہ جنگ میں تبدیل ہو گئی اس دوران ایک طرف احمد شاہ محسود اور اہل تشیعہ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی جبکہ دوسری طرف اہل تشیعہ اور گلبدین کے درمیان جنگ جاری تھی مگر چند دن بعد گلبدین نے اہل تشیعہ کا ساتھ دیا اور مسود کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گلبدین کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چارہ سیاب کو اپنا ہیڈکوارٹر بنایا اور وہاں سے کابل پر روزانہ ہزار میزائل فائر کرتا رہا جس کے نتیجے میں چالیس ہزار بے گناہ افراد مارے گئے انیس سو تیرانوے میں گلبدین پر ربانی نے الزام لگایا کہ وہ دوستم کے ساتھ مل کر کابل کو تباہ کرنا چاہتا ہے اس کے بعد دونوں پارٹیوں کے درمیان جنگ کے نتیجے میں بے گناہ لوگ مارے گئے بہرحال حکومت نے ملک کے لیے آئین ترتیب دینے کی کوشش کی تو اہل تشیعہ نے اختلاف کر کے کہا کہ چونکہ حکمت یار سنی فق نافذ کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ اس آئین کا بائیکوٹ کریں گے موسیقی